ہیلو گائز وانس اگین ویڈیو چینل اس میں اسمان ہیدری اور آج کسی ویڈیو میں آپ لوگوں کو سکھاؤں گا کہ آپ کسی بھی ڈومین کو اپنے گوگل سرچ کنسول کے ساتھ کس طرح ویریفائی کروا سکتے ہیں مگر آج کسی ویڈیو میں ہم ہوسٹنگر سے لی گئی ڈومین اور ہوسٹنگ کو ویریفائی کروائیں گے گوگل سرچ کنسول میں سو چلیں آج کسی امپورٹنٹ ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو آپ لوگ ویڈیو دیکھ لیتے ہیں پر سبکرائب نہیں کرتے تو آپ کا یہ فرض بنتا ہے اور میرا یہ حق بنتا ہے کہ آپ ویڈیو سے اگر فیدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں تو اس کو چینل کو سبکرائب اور ویڈیو کو لائک لازمی کر دیا کریں تو چلیں آج کسی امپورٹنٹ ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو آپ نے سمپل کیا کرنا ہے اپنے گوگل سرچ کنسول میں آ جانا ہے اور یہاں پر آپ نے سمپل جو ہے وہ ایڈ کر لیتا ہوں جو بھی میرے ڈومین ہے تو میں ڈومین یہاں پر ایڈ کی ہے اور میں اس کو اب کنٹینیو پر کلک کرتا ہوں جب میں کنٹینیو پر کلک کروں گا تو میرے پاس جو ہے وہ اس طرح کا ایک option آ جائے گا اس طرح کی ویڈو اوپن ہوگی کہ آپ اپنی ڈومین کو آپ ویڈیو کروائیں تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ سمپل یہاں پر آپ نے جو ہے وہ آپ نے کلک کرنا ہے اور اینی ڈی این ایس پروائیڈر پر آپ نے کلک کر دینا ہے کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس اس طرح کا آپ کے پاس ایک انٹرفیس اوپن ہوگا اور آپ نے یہ والا جو کوڈ ہے یہ والا کوڈ آپ نے یہاں سے کوپی کر لینا ہے کوپی کرنے کے بعد آپ نے سمپل کیا کرنا ہے اپنے جو ہے وہ ایچ پینل میں آ جانا ہے ہوسٹنگ کر کے یہاں پر آنے کے بعد آپ نے سمپل جو ہے ہوسٹنگ پر کلک کرنا ہے ہوسٹنگ پر کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس یہاں پر ایک مینج کا اپشن ہوگا ٹھیک ہے آپ کی جو ویب سائٹ جس کے لیے آپ اپروف کر رہے ہیں ڈومین کو تو آپ نے سمپل کیا کرنا ہے اس ڈومین کے سامنے جو مینج والا بٹن ہے آپ نے اس پر کلک کر دینا کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس جو ہے کچھ اس طرح سے ہے جو انٹر فیس اوپن ہو جائے گا تو آپ نے سمپل نیچے اس کو سکرول ڈاؤن کرتے جانا ہے اور یہاں پر ایک آپ کو اپشن ملے گا ڈین ایس کا ٹھیک ہے ڈین ایس زون ایڈیٹر کا ٹھیک ہے آپ نے سمپل اس پر کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس ایک اس طرح کی ویڈو اوپن ہوگی ٹھیک ہے آپ نے سمپل جو ہے یہاں پر یہ جو ٹائپ ہے ٹائپ میں اے لکھا ہے اور آپ نے یہاں پر اس کو کلک کرنا ہے اور یہاں پر آپ نے ٹیکس پر کلک کر دینا ہے ٹیکس پر کلک کرنے کے بعد آپ نے نیم کو کو نہیں چھیڑنا ٹھیک ہے اس کے بعد اپنے text value میں جو ہے وہ click کرنا ہے اور یہاں پر وہ والا جو code ہے وہ آپ نے یہاں پر paste کر دینا ہے paste کرنے کے بعد آپ نے add record پر click کر دینا ہے add record پر آپ click کریں گے تو آپ کے پاس یہ جو ہے dns record successfully created ہو گیا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو ایک دفعہ refresh کر دینا ہے refresh کرنے کے بعد آپ نے simple جو ہے اپنے google search console میں آنا ہے اور verify پر آپ نے click کر دینا ہے verify پر click کریں گے تو آپ کی جو ہے وہ domain جو ہے یہاں پر verify ہو جائے گی مگر میرے جو ہے جو ہے جو interface میں یہاں پر ownership failed ہو گی ہے تو اس کی reason کیا ہے کہ یہ 24 hours بعد جو ہے وہ خود بخود جو ہے وہ verify ہو جائے گا آپ اس کو دوبارہ ایک دفعہ check کر سکتے ہیں ok پر click کر کے اور یہاں پر کیا ہوگا کہ ہم ایک دفعہ پھر جو ہے ہم verification کر لیتے ہیں تو verification کرنے کے بعد کیا ہوگا yes یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے دوبارہ click کیا اور ہمارے پاس جو ہے وہ ownership verified ہو چکی ہے تو اس طرح آپ بھی اپنی website کی easily جو ہے وہ ownership verified کروا سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں آج کی یہ important ویڈیو آپ کو بزند آئے ہوگی ملتے ہیں کسی next ویڈیو میں دب تک اپنا خیار رکھئے گا bye bye بہنے یacjęیو ملتے ہیں زنگیamiento چیزichten دب تک اپنید xide اید کھیں چیز parents ملتے ہیا شائف پڈیو Cuba واپmic